برٹین نے سویڈن اور ڈینمارک میں قرآن کو جلا کر اشتیال انگیزی کرنے والے رائٹ ونگ کے سیاست داں راسموس پالودان کو برطانیہ میں داقل ہونے پر پابندی لگا دی ہے پالودان نے ایک بیان دیا تھا کہ وہ بائیس مارچ یعنی آج انگلینڈ کے وک فیلڈ شہر جاتے ہوئے قرآن کریم کو نظراتش کرنے کی مضموم حرکت کرے گا لیبر پرٹی کے رکن پارلیمنٹ سائمنٹ لائٹ ووڈ نے گویشتہ روز برطانوی پارلیمنٹ میں رمضان کی آمد اور راسموس پالودان کے بیانات کی طرف توجہ مبزل کرائی تو برطانوی وزیر سلامتی ٹوم ٹوگینڈ ہارٹ نے اس پر سخت نوٹ لیتے ہوئے کہا کہ پالودان کو وارنگ لیسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے اس لیے اس کا برٹین کا سفر عوامی مفاد میں نہیں ہوگا اور اس کے داقلے کی اجازت نہیں ہوگی سائمن لائٹ ووڈ نے کہا کہ جب میں نے رائٹ ونگ کے پالٹیکل لیڈر راسموس پالودان کے ویک فیڈ آنے کے منصوبوں کے بارے میں سنا تو میں واقع پریشان تھا مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ حکومت نے میری اپیل سنی اور ملک میں اس کے داقلے پر پابندی لگائی مجھے یہ سن کر خوشی ہوگی